اچھا جی محمد خوکر صاحب کا سوال آیا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا یہ درست ہے کہ مبشر کحلوں صاحب نے یہ کہا تھا اب اسی وجہ سے میں نے کہا تھا نا کہ عیمدیت کا بیڑا پار ہے یہ سوال آ گیا کہ کحلوں صاحب نے یہ کہا تھا کہ آخرت میں ایک سوال چندے کے بارے میں بھی کیا جائے گا آخرت نہیں قبر میں کہا تھا آخرت ہی ہو گئی نا مطلب ہم تو جس کو آخرت ابھی کہتے ہیں وہ تو ایک لمبا سفر ہے ذرا لیکن جو گیا اس کی تو آخرت ہی ہے جی صاحب یہ بلکل کہا تھا اور یہ بڑی مشہور کلپ ہے یہ آپ بس آپ لکھیں یوٹیوب پہ مفتی مبشر کائلوں قبر کے سوال تو سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی بہت فیمس ہے یہ انہوں نے فرمایا ہویا ہے انہوں نے کہا چندہ دیا تھا تبلیغ کی تھی چندے کے بارے میں بھی سوال ہوگا تبلیغ کے بارے میں بھی ہوگا اب آپ دھونڈتے رہیں سر پیٹتے رہیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی سوال ہمیں نہیں بتایا تھا کہ چندے بھی دینے ہیں باقی یہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے اچھا جی اسے فاروق صاحب ہم اس پہ جو ہے نا ہم عام احمدیوں سے یہ ہی کہیں گے کہ پھر سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا پناہ لی تھی مدینہ منورہ میں اور آپ سات آٹھ سال بعد ہی جو ہے نا وہ آپ نے مکہ جو ہے نا فتح کر لیا اور فاتحانہ شان سے جو ہے نا وہاں پہ داخل ہوئے اور اس کے بعد منا لیا انہوں نے جویں کادیان کو دارالومان کہا اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایسی آئی کہ انیس سو سنتالیس میں ان کا دارالومان دارالومان نہ رہا ان کے لیے اور پھر چون کے لفظ انہوں نے روا رکھا جس کو جائے پناہ کہا گیا ہے یعنی اونچی جگہ جائے پناہ اور اللہ کا اللہ کی تقدیر ایک چلی نا کہ چوراسی میں وہ جائے پناہ بھی ان سے چھن گئی آج خلیفہ صاحب جائے پناہ میں بھی تشریف نہیں لاسکتے جی فاروق صاحب جی 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 ویری گوڈ پوائنٹ آہ آر پی آر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پھیلنا تو وہ نہ ہوا کہ جو پھڑوں میں لڑائیوں میں لوگ کہتے ہیں تم بڑا پھیل رہے ہیں ایسا یہ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا یہ کیونکہ بچ وہی ہے نا پھیل رہے ہیں دو بندے ادھر چلیں جیسے وہ کوئی بھی تاویل کر لیتے ہیں تو ایسے کوئی بھی تاویل کی جا سکتی ہے ہٹلر کے جب کہتے ہیں نا کہ جب ہٹلر فوت ہوا جب تو اس کے بارے میں بھی لتیفے بڑے مشہور ہوئے اس وقت کے اخبارات میں کہ اس کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تون کہتا تھا کہ ہم اتنے ترقیاتی کام کی ہیں اتنے میں نے مکان نہ دی ہیں اتنے لوگوں کو نوکریاں دے دی ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا کدھن ہیں وہ ہمیں زمین پہ تو کہیں نظر نہیں آرہے وہ کہہ رہے زمین پہ نہیں اس دور کے اخبارات میں دیکھو جی 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 بلکل مرزا صاحب واضدہ مرزا واضدہ king of contradictions یہ بات اگر جس نے دیکھی ہے اندر کی باتیں سیریز وہ اس کو یہ پتا ہے بلکل تو انہوں نے شاید دیکھی ہوئی ہے تو واقعے king of contradictions ایک جگہ ایک بات کی اور دھڑلے سے اس کو سب سے بڑی اگزیمپل وہ ہے وہ دیکھیں شکصہ بکرم صاحب جب تھوڑا سا دباؤ آیا مولویوں کی طرف سے تو کہہ دیا جہاں جہاں میں نے وہ لکھا تھا نا کاٹ کے تو محدث کر لیں نبی جہاں پہ ہے وہاں محدث کر لیں نہیں نہیں مولویوں کے طرف سے کوئی نہیں صرف وہ ایک مولوی تھا مولوی عبدالحکیم کلا نوری یہ اٹھارہ سو چورانویں کی بات ہے اس پہ جب اس نے جب کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں اب اس سے آگے جواب نہیں دے سکتا تو اس کو باقاعدہ لکھ کے دیا اور وہ واحد مولوی تھا کہ جو اپنے لکھے ہوئے پہ اس نے سات سال پیرا لیا اس کے بعد انیس سو ایک تک مرزا صاحب نے اپنے لئے نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا پورے سات سال تک مرزا صاحب اس وعدے پہ قائم رہے اسی لئے جب وہ اگلا مقام آئے گا نا جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت کی تاریخ کیا تھی تو جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ آتم نے خفیہ طور پر صلح کا اپنا توبہ کر لی تھی تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ مرزا صاحب نے تو اعلامی ہیں جو یہاں پہ جو ہے نبوت سے توبہ کی تھی کہ میں جو ہے نا نہیں کرتا ہوں سلسل سات سات اس پر اپنا قائم رہے تھے وہ جب یہ تیئی سال والی بات آئے گی آگے تو پھر ہم اس سلسلے پہ ملکل بلکل انشاءاللہ اچھا اور اس کے علاوہ کیا تھا نولیج سیکر پوچھ رہے تھے کہ مرزا صاحب بارن آن ٹیوز ڈے مرزا صاحب کی تو ڈیٹ بھی بقول ان کے بیٹے کے وہ جمعہ کے روز پیدا ہوئے آہا کیا بات ہے جناب منگل کے دن تو منگل کے دن کو ان کی موت باتیا ہوئی تھی لیکن جمعہ کروا آہا کیا